پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں ایک نابینہ صحابی آئے غریب مسکین آپ کو ناغوار گزرا کہ میں اتنی اہم حفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا چہرے پر ناغواری کے اثار ظاہر ہوئے اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ایک نابینہ کے آنے پر آپ کی پیشانی پر لکیرے کیوں آئیں پھر اللہ نے کیا تنبی کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ یہ سردار لوگ اور جو بیچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہے ہیں اس سے مو موڑ رہے ہیں بتاؤ کسی کی اگینس کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے ہے بھئی وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیہ کرے گا میں نے بلکل قوم کے وسیطر مفاد میں کیا کیا ہے صحیح کیا ہے بلکل ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کس کے مفاد میں قوم کے وسیطر مفاد میں تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں ہیں عبداللہ بن امی مکتوم تو نابینہ بھی تھے غریب بھی تھے ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے فرماتے یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے دانٹا ہے تم بھی کیے مجھے میرے رب نے اتنا اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے جتنے بھی دو نمبر لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی غریب کو ویلیو نہیں دیتے ان کو کہنے اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں وہ حدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو کہتا ہے یار یہ غریب ہے ٹھیک ہے زکاست کا پچاس روپے پکڑ پدلی گلی سے نکل ٹھیک ہے نا تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگا ہے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو پھر ہم بیٹھیں گے قرآن میں جگہ جگہ ہے نو علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگا ہے عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس تو ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا ہے نو علیہ السلام نے کیا کہا اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوگے اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو تو میرے پاس اللہ کے کوئی جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا یہ ہے کلیارٹی ویشن میں سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات آج بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا پتہ ہی نہیں ان کا حدف دنیا ہے پیسہ ہے یہ دین کی دعوت ہے تمہارا مقصد کیا ہے میرے بھائی پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقصد کیا ہے مقصد ہے عزت شہرت پیسہ جہاں اسے آئے گا وہاں وہاں پلٹنا شروع ہو جائیں گے اللہ اللہ